میں ہوں حدا اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی اردو کا خصوصی بولٹن یہ بولٹن آپ کو بتائے گا کہ ملک میں کرونا وائرس سے متعلق کیا اپ ڈیٹس ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس بولٹن سے یہ بھی جان پائیں گے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کے کیا عداد و شمار ہیں اور صورتحال اب کس نہج پر جا رہی ہے آپ یہ بولٹن ہر پیر سے جمعہ ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھ سکتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اضافہ فیل وقت رکھتا کہیں دکھائی دے بھی نہیں رہا اگر ہم آداد و شمار کی بات کریں تو اس وقت سولہ سو سے زائد ایسے کیسز ہیں جو کرونا وائرس سے متاثر افراد کے ہیں اور بیس سے زائد ہلاکتیں بلکہ بیس ہی ہلاکتیں جو ہے اب تک رپورٹ کی جا رہی ہیں حکومت پاکستان کے جو پورٹل ہے اس پر اب آدی کے لحاظ سے جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اس پر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کرونا وائرس سے متاثرین کی جو تعداد ہے وہ پانچ سو نوے سے زائد ہو چکی ہے صوبہ سن جو ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو صوبہ حکومت کی طرف سے لگائی جانے والی جو پابندیاں ہیں اس کے بعد جو فگر سامنے آ رہے ہیں وہ پانچ سو سے زائد افراد کی متاثر ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں ایک سو نوے سے زائد مریضوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے بلوچستان میں بھی ملک کے دیگر حصوں کی طرح حالات کچھ بہت اچھے دکھائی نہیں دے رہے اور ایک سو چالیس سے زائد افراد اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں گلگت بلوچستان میں ایک سو پچیس سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پانچ سے زائد کیسز رپورٹ کیا جا چکے ہیں حکومتی پابندیوں اور احتیاط پر عوام کتنا عمل درامت کر رہے ہیں اس کی ایک شکل ہمیں آج خیبر پختونخواہ سے اس وقت دیکھنے کو ملی جب وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے ترجمان تیمور خان جھگڑا نے پشاور کی سڑکوں کی فضا سے لی گئی کچھ تصاویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ان تصاویر میں جو ہے بلکل دیکھا جا سکتا ہے کہ پشاور جیسا گنجان آباد شہر اور اس کی بارانک سڑکیں بلکل ویران پڑی ہیں اسی اپنی ٹویٹ کے ساتھ تیمور جھگڑا یہ لکھتے ہیں کہ ان سب کا شکریہ جنہوں نے حکومت سوبے اور ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ان سڑکوں کو خالی چھوڑ دیا ہے ترجمان اب مزید لکھتے ہیں اپنے ٹویٹر کے ساتھ کہ آج کا دن کام کا دن ہے لیکن سڑکوں پر بمشکل ہی کوئی ذی شعور نظر آ رہا ہے اس کے بعد سندھ کا روح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا جا رہا ہے تو سندھ حکومت نے سوبے کے نادار اور غریب لوگوں کی مالی امداد کے لیے موبائل ریجسٹریشن سسٹم جو ہے وہ مطارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے تحت غربہ کو رقم جو ہے وہ جیز کیش ٹرانسفر کے ذریعے دی جائے گی اور سندھ حکومت یہ منصوبہ نادرہ کے ساتھ مل کر کر رہی ہے تاکہ دروست افراد کی نشاندہ ہی ہو سکے اور کسی بھی قسم کا کوئی سکینڈل کوئی سکیم جو ہے سامنے نہ آئے بعد میں بیرون ملک سفر کرنے والا یہ اکاؤنٹ میں یا اکاؤنٹ میں مناسب رقم رکھنے والا جو شخص ہے اس مدد کا مستحق نہیں ہوگا سندھ حکومت کے کرونا وائرس انیمٹنے کے اقدامات اور اس کے سلوشنز یہاں پر رکھتے نہیں ہیں اس کے بعد ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ تھی سندھ پیمنٹ ایکٹ کا نوٹفیکیشن جس میں کہا یہ گیا ہے کہ تمام نیجی ادارے اور فیکٹرییاں اکتیس مارچ تک ملازمین کی تنخواہیں ادا کر دیں ادارے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اور مستقل ملازمین کو تنخواہ ادا کرنے کے بھی پابند ہوں گے نوٹفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تنخواہوں کے معاملات سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے یا وہ اپنی کوئی شکایت درج کرانا چاہتا ہے تو سیسی کا ایمرجنسی سیل بنا دیا گیا ہے یہاں پر وہ تمام ملازمین شکایت کر سکتے ہیں جنہیں کسی قسم کی بھی کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے واضح ایک نوٹفیکیشن وزیر محنت سعید غنی کے ہدایت پر سیکیٹری محنت نے جاری کیا ہے اس کے بعد ملک کے دیگر حصوں میں کیا صورتحال ہے اب ہم جائزہ لیتے ہیں ایک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا سندھ اور خیبر پختونخواہ کی صورتحال ہم نے اچھی طرح سے جانی لیکن پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں سے آنے والی خبروں کا فلو ہم تک ابھی اتنا نہیں رہا اس لئے ہم آج آپ کو اس سے زیادہ اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر کرونا وائرس کی سیچویشن باقی ملک سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور وقت سے پہلے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے مجموعی تعداد وہاں پر کیا ہے کیسز کی اور صورتحال کیا ہے اسی پر بتا رہے ہیں ہمیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر صحت اور فوکل پرسن ہے یہ برائے کرونا ڈاکٹر نجیب نکی سعودی عربیہ سے ایران سے ہمیں اس کی ڈیٹیل ملی وہ تقریبا 26,000 کے قریب لوگ تھے جو 15 فیبری کے بعد سے آج تک جو یہاں داخل ہوئے تو ان کو ہم نے دوبارہ ان کو ری وزیٹ کرنے کے لئے اسیس کرنے کے لئے جب ہمارا ایک پوزیٹیو کیس آیا تو ہم نے ایک قسم کا لاکڈاؤن کا سٹارٹ اس وقت سے ہم نے سٹارٹ لے لیا تھا اسی لئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے ہی کسی اور جگہ سے ہی شفٹ ہوں گے ہماری لوگ جو باہر سے ہے وہ اس کو لے کے وبا کو ازاد کشویر میں آئیں گے تو ہم نے اس کو بڑا فوکس کیا اور اس پہ ہم بڑے سٹرکلی کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم فوکس کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ ضرورت پڑی ابھی آپ نے گفتگو سنی کہ پاکستان کے ذریعہ انتظام کشمیر میں کیا حالات ہیں اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے سٹیٹسٹکس کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور تازہ ترین صورتحال سے خود کو اپ ڈیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو www.covid.gov.pk وہ ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو اپ ڈیٹڈ سٹیٹسٹکس ملیں گے پاکستان کے پاکستان کے مختلف حصوں کی اپ ڈیٹس کے بعد اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے اور اسے بچاؤں سے متعلق کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی کا جائزہ لے رہے ہیں لندن میں موجود ہمارے ساتھی خالد کرامت دنیا بھر میں کرونا وائرس کافی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اموات کے لحاظ سے اتلی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے وہاں پہ تقریباً گیانہ ہزار کے قریب افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے اتلی میں حکام کا کہنا ہے کہ کیسز اور اموات اس وقت انچی ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں اتلی میں کیسز کی پیک ہو چکی ہے اور ان کا خیال ہے ان کے اندازوں کے مطابق آنے والے دنوں میں ان کیسز میں کمی آئے گی اس وقت اتلی میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اگر اس کا موازنہ جرمنی سے کیا جائے تو وہاں پر کیسز ساٹھ ہزار سے تجاوز کر چکے ہیں لیکن اموات کی شرعہ کافی کم ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو کے قریب افراد اس مرس سے ہلاک ہوئے ہیں اور اس بارے میں سوالات ہو رائے جا رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے تو جرمنی نے بہت ہی جلدی اور بہت بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ شروع کی اور مریضوں کی نشاندہی کرنا شروع کی اور یہی نہیں اتلی اور فرانس اور برطانیہ کے مقابلے میں جرمنی میں طبی سہولیات زیادہ ہیں اور اگر ٹیسٹنگ کا ذکر کیا جائے تو برطانیہ میں حکام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ملک میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ نہیں کی جا رہی اس وقت تقریباً دس ہزار افراد کو روزانہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور طبیعہ عملہ شکایت کر رہا ہے کہ نہ تو ان کے پاس پرٹیکٹیو پرسنل پرٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے بلکہ ان کی بھی ٹیسٹنگ اس طرح نہیں کی جا رہی جس طرح ہونی چاہیا ہے اور اگر انفیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ اس وقت دنیا میں جہاں سب سے زیادہ انفیکشنز ہیں وہ ملک بن چکا ہے تقریباً ڈیر لاکھ افراد جو ہیں کرونا وارس سے وہاں متاثر ہیں صرف نیو یورک میں ساڑھ ساتھ سو سے زیادہ افراد کی حلاکت ہو چکی ہے اور حالی میں اعلان کیا گیا ہے کہ جو پابندیوں کا سلسلہ ہے امریکہ میں اسے اپریل کے آخر تک بڑھا دیا گیا ہے اور جو صورتحال اس وقت دنیا میں بڑھ رہی ہے کرونا وارس کے حوالے سے تیزی سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جو مریض بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں وہ ہے ونٹیلیٹرز اور ان کی شدت سے کمی کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں برطانیہ میں ایک یونیورسٹی کالیج لندن اور فارمیلہ ون کار کمپنی مرسیڈیز نے مل کر ایک نئی ڈیوائس بنائی ہے جو ونٹیلیٹر کی طرح ہی کام کرتی ہے اور مریض کو سانس لینے میں مدد دی جاتی ہے اس سے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کی اس ڈیوائس سے جو ونٹیلیٹرز کی کمی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح پورا کیا جا سکے گا اگر آپ دنیا بھر سے کہ بدلتے ہوئے جو آداد و شمار ہیں ان سے خود کو اپ ڈیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو جان ہاپکنز یونیورسٹی کی یہ ویب سائٹ ہے یہاں پر کوویڈ نائنٹین کا ایک انفرمیشن کا سیکشن موجود ہے جہاں پر آپ کو کورونا وائرس سے متعلق تازہ ترین صورتحال اور فگرز مل سکتے ہیں اور ایسی بہت سی معلومات جسے شاید جاننے کی آپ کو ضرورت ہے اب بڑھتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی طرف جو کہ آج کل ہمیں بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے فون اٹھائیں تو ویٹس ایپ پر کوئی نہ کوئی خبر ہے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ فیس بک اپنا آن کریں ٹویٹر آن کریں تو آپ کوئی نہ کوئی پوسٹ کوئی نہ کوئی میسیج وہاں پر دیکھنے کو ضرور ملتا ہے لیکن یہ انفرمیشن کا ایک ایسا فلو ہے جسے اس وقت فلٹر کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے بہت سے لوگ نسخیں بتا رہے ہیں بہت سے لوگ مشفرے بھی دے رہے ہیں دھیروں معلومات ہیں جس کو اکٹھا کرنا سمجھنا اور یہ سوچنا کہ آخر اس میں سے کام کی معلومات کونسی ہے ایک مشکل کام بنتا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف فاروقی آپ سے میں یہ جانا چاہوں گے اتنی ساری انفرمیشن آ رہی ہے کچھ پتا نہیں چل رہا کونسی صحیح ہے کونسی غلط ہے بندہ کام کہاں سے شروع کرے کہاں سے سمجھنا شروع کرے کہ یہ میسیج ٹھیک ہے یا یہ بیڈ نیوز ہے فیک نیوز ہے کیا ہے دیکھئے اس پر ہمارے جو ساتھی ہیں بی بی سی میں انہوں نے کافی تحقیق کی ہے اور بہت سے آرگنیزیشنز ہیں دنیا بھر میں جو اس پر بہت مہارت رکھتی ہیں ان سے لوگوں سے بات کی ہے لیکن جو انہوں نے سلوشنز بتائے ہیں وہ بہت عام فہم ہیں بہت کومن سنس کے بھائے ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ میری خالہ کے بیٹے کے دوست نے مجھے ایک طریقہ بتایا جس سے آپ کی بیماری کو ٹھیک ہو سکتی ہے تو آپ اس پر یقین کریں گے لیکن اگر یہی بات کوئی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی ریسرچ پیپر میں آئی ہے یا کسی ڈاکٹر نے بتائی ہے پھر آپ اس کو مان لیں گے سو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس کا سورس سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ کو کوئی انفرمیشن مل رہی ہے واتس اپ پہ آ رہی ہے یا فیس بک پہ آ رہی ہے آپ سمجھیں کہ وہ آ کہاں سے رہی ہے اس کے سورس تک پہنچیں جب آپ سورس تک پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سورس اس سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے دوسری جو بات اگر آپ کو خود شک ہو رہا ہے اس بات پہ کہ پتہ نہیں چائے کا پینے سے کیا کرونا وائرس ٹھیک ہو سکتا ہے واقعی کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے سو تینک اباؤنٹ جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو پھر آپ مزید سچ کریں گے اور اس واتس اپ کی بات پہ یعنی کہ پینک موڈ میں نہیں جانا چاہیے اگزیکٹلی اور پینک موڈ میں مومن یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پہ جذبات سے کھیلا جاتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں جسے آپ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں تو پینک اگر نہیں ہوتے آپ تو اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اب وہ فیک نیوز جو ہے اس کا شکار نہیں ہوں گے اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں وہ بات آگے نہ بیانے سو بیسک ڈوز ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ سورس کیا ہے اور اس کے بعد اپنی کومن سینس استعمال کریں اور پھر اس کے بعد اسی چیز کو شیئر کیا جائے لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں تو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کی پہلے ریسرچ کر لینا بہتر ہی رہے گا ایسے حالات میں دیکھئے زیادہ تر جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو فیک نیوز آ رہی ہے وہ وٹس ایپ پہ آ رہی ہے اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ فلان سائنس دان نے یا فلان پرائم منسٹر نے یا فلان بندے نے بات کیا آپ گوگل کر لیں صحیح آپ کو اگر اس بندے نے وہ بات کہی ہوگی تو کہیں اور سورسز پہ بھی تو موجود ہوں گی وہاں سے آپ کو اصل بات پتہ چل لیں یہ بہت کام کی اور بڑی بیسک سی بات تھی جو آسف صاحب فاروقی صاحب آپ نے بتائی ہے میں بہت شکریہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو بھی اپنا فون کھولتا ہے جو بھی وٹس ایپ کھولتا ہے فیس بک دیکھتا ہے ٹوٹر دیکھتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی آپ کو خبر ضرور ملتی ہے سو جس پلیز بی کیرفل پینک میں مت آئیں ریسرچ کریں اور اس کے بعد پھر بات کو آگے لے کر جائیں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال معاشی اور سماجی خطرہ بند کر اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہوئی ہے اور اس شکنجے میں جیسے دیگر شوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اسی طرح جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سے بچے نہیں ہیں بلکہ وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان کا طلبہ کا جو تعلیمی سال ہے وہ کافی بری طرح سے ڈیمیج بھی ہو رہا اور بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں پریشان ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے ابتدائی طور پر کیے جانے والے اقدامات میں تعلیمی اداروں کو پانچ اپریل تک بند رکھنا بھی شامل تھا اس زبن میں وفاقی وزیر تعلیم جو ہیں شفقت محمود ان کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آتی رہی ہیں اور ان کو یہ کہنا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تعاون سے ملک میں عالی تعلیمی اداروں کی آن لائن کلاسز شروع کرائی جائیں گی تاکہ تعلیموں کی تعلیم کا حرج نہ ہو لیکن یہ بات سننے میں جتنی آسان لگ رہی ہے کیا یہ واقعی اتنی آسان بھی ہے یا ان سٹوڈنٹس کو کچھ مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں جن سٹوڈنٹس سے ہم نے بات کی جن سے ہم رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے مشکل حالات کے باوجود بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ بات سننے میں ہی آسان لگ رہی ہے ہمیں واقعی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن وہ مشکلات کیا ہیں بہتر یہی ہوگا کہ ہم ان سٹوڈنٹس کی زبانی ہی ان کی کہانی سنیں میرے نام علیزہ خان ہے اور میرا تعلق گلگت سے ہے ایف سی کالج لاہور سے میں بیشلس کر رہی ہوں میس کمیونکیشن میں آن لائن کلاسز سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے گلگت بلدستان کے سٹوڈنٹس کو آ رہے ہیں اس حوالے سے میں چند باتیں کرنا چاہوں گی سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے الیکٹریسٹی کا مسئلہ دن میں صرف آپ کو چار سے پانچ گھنٹے بجلی ملتی ہے اور اس وجہ سے آپ آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر پاتے کیونکہ آن لائن کلاسز کی ٹائمنگز فکسٹ ہوتی ہیں تو آپ کے لئے کلاسز اٹینڈ کرنا پوسیبل نہیں ہوتا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے گلگت بلدستان کے ہر گھر پہ انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہوتا انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ کلاسز اٹینڈ کر پاتے ہو نہ آپ اپنے پریزنٹیشنز کر پاتے ہو نہ آپ اپنے ٹائم پہ آسائنمنٹس سبمیٹ کر پاتے ہیں اور جو ہمارا اس دفعہ کا جو ہمارا گریڈنگ سسٹم ہوگا وہ بھی ہمارے آسائنمنٹس کے بیسز پہ ہوگا آسائنمنٹس کرنا یونیورسٹی لیول پہ ریسرچ کے بغیر انٹرنیٹ کے بغیر لائبری فیسلیٹی کے بغیر کرنا پواسیبل نہیں ہوتا میں محمد آزم ہے اور میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں بلوچستان میں زلہ جعفر آباد سے اور میری ویلیج کا نام ہے راجہ خان بھنگر تو لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے جیسے کہ پاکستان ایک کرونا وائرس جیسی وبا میں پھنس گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی گئی ہیں پورے پاکستان کو اور اس میں سٹوڈنس کو یہ سفر کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹیز سے یہاں تو آ گئے ہیں کیونکہ یونیورسٹیز جو ہے وہ انہوں نے چھوٹیاں دے دی ہیں تو وہ یہاں پہ آکے وہ ایک ایپ ہے زوم کے نام سے اس سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں آن لائن کلاسز لے رہے ہیں میں ایک اپنی مثال بتاتا ہوں میرا گھر لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں میں ویلیج میں رہ رہا ہوں تو میں ڈیلی پچیس ستیس کلومیٹر سفر کرتا ہوں اور میں کلاس لینے سٹی آتا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ ویلیج میں نہیں ہے تو اس وجہ سے راستے میں مجھے بہت سے سولجرز مطلب پولیس مجھے روکتی رہتی ہے تو اس میں جو ہےنا میں بہت برے وقت کا حیث سامنا ہو رہا ہے ایک ہماری لرننگ ایفیکٹ ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ سالے کا خانہ اور میں بی ایس آئی ہٹ کر رہی ہوں تقریباً ٹو ویک سے ہماری آن لین کلاسز ہو رہی ہیں جس میں بلکل کوئی لرننگ نہیں ہو رہی ہے بہت ڈسٹریکشن ہوتی ہے انٹرنیٹ ایشو بہت آ رہا ہوتا ہے کبھی ٹیچر کی طرف سے کبھی سٹوڈنٹس کی طرف سے اور کبھی کبھائی تو ہم جوائن بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اتنی گندی کالٹی ہوتی ہے انٹرنیٹ کی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا ٹائم جو 31 میل تک ہے اس کو ہم ایزا سمر بریک کنسیڈر کر لیں اور فرس جون سے بقاعدہ اپنی کلاسز کا آغاز کریں کیونکہ ہم اپنی فی دے چکے میں ہیں اور جون میں پھر سے ہماری کوارٹر فی آ جائے گی تو اس طرح نہ ہمارا اقصان ہو نہ ہماری ایڈوکیشن پاکستان میں آن لائن ذرائع سے تدریسی عمل جاری مگر طلبہ کو مسائل کا سامنا اسی خبر سے ریلیٹڈ یہی پوری سٹوری ہے اس عنوان سے آپ بی بی سی اردو کے جو ویب پیج ہے اس پر پوری سٹوری پڑھ سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہاں پر آپ کو مزید کئی ایسے پوائنٹس بھی ملیں گے جو شاید آپ کو یہاں ابھی اس وقت پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے ہوں ہمارے اس خصوصی بولٹن کے ذریعے ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جو بھی ایسے سوالات ہیں جو کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ ہم تک پہنچائیں اور ہم مہرین سے بات کرنے کے بعد ان کے جوابات آپ کو دیں تو اس وقت آپ کے چند سوال ہمارے سامنے ہیں لیکن ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ساتھ ہی عرفانہ یاسر عرفانہ جو کہ ان تمام سوالوں کے جواب مہرین سے بات کرنے کے بعد ہی آپ تک پہنچاتی ہیں عرفانہ آج کے اگر ہم questions دیکھیں تو دیکھنے میں بہت ہی سمپل ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں جنہیں دھوراتے رہنے کی ضرورت ہے تو پہلا سوال میں یہی کرنا چاہوں گی جلیل خان ہے انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کرونا کی علامات کیا ہوتی ہیں پھلکل جب ہم یہ سوالات دھوننے لگتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو ہم basics کہتے ہیں کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو basic کرونا وائرس کے بارے میں information ہے وہ کیا ہے تو اگر ہم علامات کی بات کریں تو ہم نے بہت سارے بی بی سی پر already stories کر رکھی ہیں جس میں ماہرین سے بات کرنے کے بعد ہی وہ stories جو ہیں وہ publish کی گئی ہے تو تین ایسی ابتدائی علامات ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ اگر کسی کو ہے تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ کرونا وائرس سے متاثر ہے چونکہ کرونا وائرس سب سے پہلے آپ کے لنگس کو جا کے affect کرتا ہے تو اس لیے high fever اس کے علاوہ خانسی اور اس کے بعد آپ کو سانس لینے میں تکلیف جو ہے وہ ہو سکتی ہے یہ وہ علامات ہیں جو کہ ہم ابتدائی علامات جن کو کہتے ہیں اس کے بعد اس میں مزید بھی کچھ لوگوں میں ایسے بھی دیکھنے میں کیسے جائے ہیں جس میں کوئی علامات سامنے نہیں آتی لیکن ٹیس کے بعد پتہ لگتا ہے وہ کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں یہ تو بڑی پریشان کون بات ہے اور اس کے علاوہ چونکہ آج کل الرجی کا موسم ہے اور بہت cold flu بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ confused بھی ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کو بہت زیادہ ہو رہی ہے جیسے ایک گھنٹے میں مسلسل کافی دفع ہوئی ہے تو تب بھی ایک پریشانی کی بات ہو سکتی ہے دوسرا اگر ہم چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو اس کے اندر دو سے تین انٹرولز ایسے ہوں جس میں آپ کو کافی دیر تک خانسی ہوتی رہی ہے تو پھر بھی آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے کہ اس کو ٹیسٹ کروا لیا جائے کہ آیا کہ یہ کرونا وائرس ہے یا پھر کچھ اور ہے ایم ارشاد انہوں نے بھی ہم سے ایک سوال پوچھا ہے ہے تو یہ بھی بڑا بیسک سا لیکن میرا خیال ہے اس کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے اسے بھی دورانہ ضروری ہوگا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ذرائع آخر کیا کیا ہیں اب تک کچھ identify ہو سکے ہیں اس کے بالکل identify ہوئے ہیں اور اس میں چھوکے یہ ایک انسان سے دوسری انسان تک بڑے آرام سے منتقل ہو جاتا ہے اور یہ بیسکلی ڈروپ لیٹس ہیں جو کہ آپ کو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے یا آپ کو چھنگ آ رہی ہے تو یا تو پھر آپ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا پھر آپ اپنی کوہنی کا استعمال کریں تاکہ وہ ڈروپ لیٹس جو ہیں تو آپ کے موز سے کوئی ایک ایسی ڈروپ لیٹس ہیں وہ کسی اور کے تک منتقل نہ ہو سکے اس کے علاوہ جو ہم بار بار ہاتھ دونی کی بات کرتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ کو چھو لیتے ہیں جہاں پہ کسی ایک ایسی انسان نے پہلے سے چھوا ہو جس میں کرونا وائرس کا ہو تو جب آپ اپنے چہرے پر وہ لگاتے ہیں تو اس سے بھی یہ پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے ویو ایچو کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ مت جائیں جہاں پہ حجوم ہو اور غیر ضروری گھر سے مت نکلیں اور اسی وجہ سے سوشل آئیسولیٹنگ کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے کرونا وائرس جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے انسان تک منتقل ہو سکتا ہے امید ہے کہ یہ سوالات کے جواب ان دونوں کو مل چکے ہیں بہت شکریہ الفانہ یاسر تو بنیادی طور پر کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو ہوشمندی سے کام لیجئے نہ تو اس طرح کی جو مستقل ایک فلو چل رہا ہے انفرمیشن کا جو آپ کو ملے اس پر اندھا دن یقین نہ کیجئے دوسرا یہ کومن سنس کا استعمال کرتے رہیے جو حکومت پاکستان کی جانب سے جو بتائی جا رہی ہیں احتیاطی تدابی جو و اے چو کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں ان کو سنیے ان پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے اس وقت ایک خیال جو شاید ہر شخص کے ذہن میں میرا تو یہی خیال ہے کہ بالکل آ رہا ہوگا کیونکہ میرے بھی ضرور آتا ہے کہ جب یہ کرونا کا وقت ختم ہوگا کرونا وائرس سے ہم نکلیں گے یہ مشکل ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہم کیا کریں گے بہت سے لوگ اس میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ کچھ پریشانی میں بھی گم ہیں لیکن زیادہ تر اور مجموعی ٹرینڈ کیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ سوہیل ساتھ نے اسی سوال کا جواب ڈھوننے کی کوشش کی ہے ساتھ کچھ کامیابی ہوئی ہے کچھ پتہ چلا ہے لوگ آخر زیادہ کیا سوچ رہے ہیں جی جب یہ ٹرینڈ آج ٹویٹر پہ سب سے زیادہ اس لئے ٹرینڈ کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں اس میں بہت منفی ایک ظاہر ہے سنجیدہ ایک وبائی مرض ہے جس کے لئے ہلاکتوں کا بھی خدشات ہیں اور لوگوں کو ویسے بھی کافی خوف ہے اس حوالے سے تو ایک ٹرینڈ اس حوالے سے بھی اس لئے شروع ہوا کیونکہ کچھ سارفین نے شیئر کیا اپنے تجربات کہ وہ کس طرح ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں اور بہت سی ایسی ٹویٹس دیکھنے کو ملی کہ جب یہ ختم ہوگا تو ہم کیا کریں گے تو جس طرح آپ بھی آج صبح یہی ذکر کر رہی تھی کہ کوئی مووی دیکھنے کا آپ تائم بالکل بلکل مووی دیکھنے کا کوئی وہ نہیں آرہا تو اس میں بہت سے سارفین نے یہ بات کی کہ کس طرح سے اب آپ وہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ ابھی نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح کے مووی دیکھنا دوستوں کے ساتھ کوئی پلان بنانا ان چیزوں کی آپ زیادہ قدر کریں گے جب کرونا وائرس ختم ہوگا اور اس طرح کی بہت سی اور بھی چیزیں آپ نے چھوٹی باتوں کا تو ذکر کیا لیکن میری نظر سے کچھ ایسی چیزیں بھی گزری ہیں کہ لوگوں کا یہ ہے کہ زندگی سے بچ گئے تو زندگی کے کچھ اہم فیصلے بھی کریں گے وہ کیا اہم فیصلے ہو سکتے ہیں اور اس میں کافی لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ کرونا وائرس ختم ہوگا تو بہت سے لوگوں نے جو چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ تصویر شیئر کی اور کہا کہ ہم اس کے بعد تو شادی یقینا کریں گے تو بہت لوگوں نے اس طرح سے بھی بات کی اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ تصویریں شیئر کی کہ وہ ٹائم یاد آتا ہے جب ہم بیٹھا کرتے تھے تو وہ انہوں نے اس حوالے سے کی لیکن جو سب سے اچھی بات وہ یہ لگی کہ بہت سی چیزیں جس طرح ابھی آپ عرفانہ کے ساتھ حد ہونے کی بات کر رہی تھے اور سوشل ڈسٹنسنگ کی تو بہت سی ایسی ایتیاتی تدابیر کا عالمی ادارہ سہت نے آپ کو بتایا ہے تو ایسی ٹویٹس بھی شیئر کی گئیں کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد بھی ان پہ عمل جاری رکھا جائے اور عوام کو چاہیے کہ ان پہ اسی طرح سے عمل کریں جس طرح اس وقت پہ کر رہے ہیں میرا خالی صحت مند رہنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ اور عادت تو میرا خلب لوگوں کو پڑھی گئی ہے کافی زیادہ اس کے ساتھ ہی کرونا وائرس سے متعلق خصوصی بلٹن کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے آپ خود کو تازہ صورتحال سے آگاہ رکھنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا ویب پیج بی بی سی او دو ڈاٹ کام اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور ہمارا فیس بک پیج بھی حاضر ہے اس کے ساتھ ہی میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آپ اپنا خیال رکھئے اور محفوظ رہیے